کلوچستان میں بلدیات انتخابات کا عمل جاری ہے ووٹرز بھی کافی پر جوش دکھائی دے رہے ہیں صورتہ کیا ہے جان لیتے ہیں پشین میں ہمارے نمائندے فرید اللہ خان موجود ہے فرید بتایا گا پولنگ کا عمل جاری ہے کیسا جوشو خروش آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکہ دو گھنٹے ہو چکے پولنگ کا عمل چل رہے ہیں میں جلا پشین میں موجود ہوں اس میں دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ پشین میں جو تمام کل ووٹرز کی تعداد ہے تین لاکھ پچیس آٹھ سو اٹھارہ ووٹرز ہیں ان میں سے جو خواتین کی تعداد بارہ ایک لاکھ چھ بیس ہزار تین سو چھے اور مردوں کے اگر ہم بات کرے ایک لاکھ چھتہ ہزار دو پانچ سو بارہ ہیں پولنگ سٹیشنز کی ہم بات کرے پانچ سو پانچ پولنگ سٹیشن بنائے گئے جن میں فیمیل پولنگ سٹیشنز جو ہے اونتالیس ہیں اور میل پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ تین تیسے اور چار سو تیرتالیس جو کمبائن پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں اس وقت جو ہوں میں موجود ہوں یہاں الیمیٹری کالیج پشین میں وہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صبح سے لے کے اب تک صرف ساتھ فیمیلز اپنا ووٹ کاش کیا آلانکہ یہاں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ ایک ہزار کے قریب ہے ان کا رٹن آؤٹ بہت ہی کام ہے اگر دیگر سٹیشنز کی ہم بات کریں پولنگ سٹیشن وہاں دیکھنے آ رہا تھا کہ ہم نائنٹی نائن پرسنٹ جو فیمیل فور پولنگ سٹیشنز وہاں پہ اب تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہوا پولنگ کے جو ایجنٹ سے پولنگ ایجنٹس نہیں آئی ہیں وہ نہیں آئی لیکن اب تک نہیں ہے اس کے ساتھ جو کلی بٹی تھی میں پولنگ سٹیشن نمہ ون اور تو پہ جو ہے ایک اینڈیڈیٹ کا جو پرنٹ ہے نام اور تصویر پرنٹ نہیں ہے جس کے پولنگ اب تک رکی ہوئے انظامیہ کہنا ہے کہ وہ تمام علاقے میں جو مختلف ایسی صاحبان ہیں وہ گشت کر رہے ہیں تمام طرح صورت اتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور جس پولنگ سٹیشن پہ اب تک پولنگ شروع نہیں ہوئے اس حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشنر سے رابطہ کیا جا رہے ہیں تاکہ جلد جل وہاں جو پولنگ کامل شروع کرایا جا سکے جی بلکل ٹھیک ہے فرید آپ نے اپڈیٹ کی شکریہ آپ کا پشن کی صورتحل آپ نے جانے دوسرے جانے بیرہ بکٹی میں بھی بلدیاتی ایریکشن کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن پر موجود ہے مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہماری رمائندے احمد بکٹی جی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ بکٹی کے ایک پولنگ سٹیشن پر آئیسکول کے لئے احمد بکٹی جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں جو لوگوں کی بڑی تعداد پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے شاید لوگ نہ نکلے لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اور جو قابل ذکر تعداد ہے وہ خواتین کی ہے تو اس تاثر کی نفع ہو رہی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے بڑی تعداد ہے لوگوں کی اوورال جب میں بات کروں تو یہاں پہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے کچھ دن کا والے پولنگ سٹیشن پہ کچھ تلخلامی بھی ہوئی تھی پولنگ عملہ اور ایک پورٹر میں لیکن اس کے بعد پولیس نے ہینڈل کر لیا اور ابھی جو ڈیرہ بکٹی تاؤن ہے جہاں پہ جو نو پولنگ سٹیشن میں بہترین طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے